حضرت ام البنین جنہوں نے اپنے چار جوان بیٹوں کو کربلا میں قربان کیا اس سبر و شکے بائی کی مجسمہ خاتون کو چار شہید بیٹوں کی ماں کا شرف اور افتخار ملا اس کے ساتھ ہی شہید شوہر کی بیوی ہونے کا شرف بھی انہیں حاصل تھا اپنے جذبات کی ترجمانی انہوں نے مرسیے کے ان اشعار میں کی فرماتی ہیں اے وہ جس نے میرے کڑیل جوان بیٹے کو اپنے باپ کی مانن دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے دیکھا علی کے بیٹے سب کے سب کچھار کے شیروں کی مانن شجا اور بہادر ہیں میں نے سنا کہ میرے عباس کے سل پر آہنی گرس سے وار کیا گیا حالانکہ ان کے ہاتھ کار دیئے گئے تھے اگر میرے بیٹے کے بدن پر ہاتھ موجود رہتے تو کون اس کے پاس آ کر جنگ کرنے کی جررت کرتا حضرت ام البنین نے کربلا کے واقعے کے بعد ازاداری کو اپنا شعر بنا لیا نوحہ خانی اور مرسیہ خانی سے استفادہ کیا تاکہ کربلا والوں کی مظلومیت کی آواز کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں وہ حضرت عباس علمدار کے بیٹے عبید اللہ جو اپنی ماں کے ساتھ کربلا میں موجود تھے اور آشورہ کے واقعات کو بیان کرنے کی ایک زندہ سنت تھے ان کے ہمراہ بقی میں جا کر نوحہ خانی کرتی تھی اور گریہ و بین کیا کرتی تھی مدینہ کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ نالو زاری کرتے تھے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بقی میں جاتی تھی اور اس قدر دلسوز مرسیہ خانی کرتی تھی کہ مروان اپنی سندلی کے باوجود گریہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا حضرت ام البنین مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد بھی ان سے اس حد تک وفادار رہیں کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود اپنی عمر کے آخری لمحات تک اپنے شوہر کے احترام میں دوسری شادی نہیں کی اور امام علیہ السلام کے بعد بیس سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہیں جب حضرت علیہ السلام کی ایک بیوی امامہ کے بارے میں ایک مشہور عرب مغیرہ بن نوفل سے خوستگاری ہوئی اور اس سلسلے میں ام البنین سے صلاح مشورہ کیا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا سزاوار نہیں ہے کہ علی کے بعد ہم کسی دوسرے مرد کے گھر میں جا کر اس کے ساتھ ازدواجی زندگی کا اہدو پیمان باندھیں ام البنین کے اس کلام نے نہ صرف امامہ کو ہی متاثر کیا بلکہ لیلہ تمیمیاں اور اسمہ بنت عمیس پر بھی بے انتہا اثر ہوا اور امام علی علیہ السلام کی ان چاروں بیویوں نے زندگی بھر امام علی کے بعد شادی نہیں کی حضرت ام البنین کی دوسری بلند صفات میں سے ان کی فصاحت و بلاغت کی صفت ہے جو ان کے خوبصورت اور لافانی اشعار میں ظاہر ہوئی ہے ان کے لافانی اشعار جن کی عربوں کے بڑے عدیبوں اور شائروں نے تجلیل کی ہے ان میں ان کے وہ دلسوز اشعار ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اب الفضل اللہ باس کی شہادت کے بعد کہے ہیں فرماتی ہیں مجھے ام البنین نہ کہیے مجھے اپنے دلاور شیر یاد آتے ہیں میرے کئی بیٹے تھے جن کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا لیکن آج میرا کوئی بیٹا نہیں ہے میرے چار بیٹے شیروں کی مانن تھے وہ سب کے سب شہید ہوئے مورقین لکھتے ہیں حضرت ام البنین اپنے بیٹوں خاص کر امام حسین علیہ السلام کے لیے ایسے دلسوز نوحہ خانی کرتی تھی اور ایسے آنسو بہاتی تھی کہ مروان بن حکم جیسے دشمنان اہل بیت بھی ان کی مرسیہ خانی سن کر گریہ و زاری کرتے تھے حضرت عباس علمدار کے بارے میں ان کے دوسرے اشعار میں عظیم مجسمہ شجاعت نامی اشعار ہیں کہ فرماتی ہیں اے وہ جس نے عباس کو دشمن پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور حیدر کے بیٹے ان کے پیچھے تھے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے بازو کاٹے گئے اور ان کے سر پر آہنی گرس سوار کیا گیا اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کوئی تیرے نزدیک آنے کی جررت نہ کرتا وہ اپنے ان اشعار سے کربلا کے رزم نامے کو زندہ کرتی تھیں اور ازاداری کی صورت میں وقت کی حکومت پر اعتراض بھی کرتی تھیں اور ان کے گرد جمع ہونے والے لوگوں کو بنی امیہ کے مظالم سے آگاہ بھی کرتی تھیں امام حسین علیہ السلام سے ان کی اس قدر محبت اور ان کی مانویت میں کمال کی دلیل ہے کہ جیسے اپنے چار جوان بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا اسی طرح ان کی شہادت کے بعد بھی سب سے زیادہ نوحہ خونی اور مرسیہ خونی امام عالی مقام کے لئے کی انہوں نے تمام مسائب کو ولایت کی راہ میں فراموش کیا اور اپنے امام اور رہبر کی بات ان کے مسائب ان کی ازاداری اور ان کے پیغام کی ترویج کو ہر چیز پر مقدم سمجھا اللہم سولی علیہ محمد وعالی محمد پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام اسلام علیکہ یا زوجتہ غلی اللہ اسلام علیکہ یا زوجتہ امیر المؤمنین اسلام علیکہ یا ام البنین اسلام علیکہ یا ام العباس ابن امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار